پریز اللہ دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج صبح کی پراتنا میں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا چھوڑانے والا جیویت ہے آپ کا چھوڑانے والا پرمیشور جیویت اور جندہ پرمیشور ہے وہ جیوٹا ہے ایک وچن ہم لوگ دیکھیں گے مرکوزہ جیسو زمچار اس کا سولہ ادھیائے اور چھے پد وہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے کہ اس نے ان سے کہا کہ چکت مت ہو تم ییشو ناصری کو جو کروس پر چڑھائے گیا تھا ڈھونڈتی ہو وہ جیوٹا ہے یہاں نہیں ہے دیکھو یہی وہ اسطحان ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا دوستو یہاں پر کچھ اس پرکار سے ہوا جب ییشو مسیح کو قبر پر رکھ دیا گیا تو جب بھور کو مریم اور کچھ اور استریان وہاں قبر کے پاس گئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ قبر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے جب وہ قبر کے اندر گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک سپید کپڑے پہنے ہوئی ایک پروس کھڑا ہے اور اس نے ان سے کچھ اس پرکار سے کہا کہ تم کیا ییشو ناصری کو ڈھونڈ رہی ہو وہ تو جیوٹا ہے وہ تو اب یہاں نہیں ہے وہ جندہ ہو گیا وہ جیویت ہو گیا ہے وہ مرے ہوم سے جیوٹا ہے اور دوستوں جس پر میشو پر آپ بھروسہ کرتے ہیں وہ پروییشو مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جیوٹا ہے وہ جندہ اور جیویت پر میشو ہے حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بھی جندہ ہوئے ہیں پرانتو میں آپ سے کہنا چاہوں گا جو مر کر جندہ ہوئے وہ پھر بھی مر گئے لازر بھی جندہ ہوا پرانتو اسے پھر مرنا پڑا پرانتو یہ شمسیح ایک ایسے پر میشو ہے جو مرے ہم سب کے لئے جنہوں نے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا اپنے پرانوں کو تیاغ دیا اور اس کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جیوٹا ہے اور یوگان یوگ جیویت ہیں پھر کبھی مرے نہیں پھر کبھی ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی وہ یوگان یوگ آج بھی ہمیسہ اس دنیا کے انت تک وہ جیویت ہیں ہمیسہ وہ جیویت رہیں گے دوستوں آپ کا پرمیشور جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں وہ جیویت پرمیشور ہے جندہ پرمیشور سے سامرتی پرمیشور ہے آیوب کہتا ہے کہ مجھے بھروسہ ہے کہ میرا چھوڑانے والا جیویت ہے مجھے بھروسہ ہے اس بات پر مجھے وشواس ہے اس بات پر کہ میرا چھوڑانے والا جیویت ہے مجھے ان پرستتیوں سے چھوڑانے والا جیویت ہے مجھے بچانے والا جیویت ہے مجھے پھر سے اُبھرنے والا جیویت پرمیشور ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں جس پر میں وشواس کرتا ہوں وہ جیویت پرمیشور ہے جندہ پرمیشو ہے آج صبح میں پرمیشو کا وچن آپ سے بھی باچیت کرتا ہے کہ آپ کا چھڑانے والا پرمیشو جیویت ہے جندہ ہے وہ آپ کو چھڑانے میں سامرتی ہے ہو سکتا ہے آج آپ وپریت سمیہ سے ہو کر گزر رہے ہوں کٹھن سمیہ سے ہو کر گزر رہے ہوں بیماریوں میں ہوں سمسیاؤں میں ہوں یا پھر آپ گناہ میں ہوں پاپ میں جیون جی رہے ہوں ایڈکسن میں ہوں تو میں آپ سے کہوں گا آپ کا چھڑانے والا جیویت ہے یا پھر آپ دوسٹ کے بندنوں میں ہو دوسٹ نے آپ کو جکڑا ہوا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ پربو ییشو مسیح جس پر آپ بھرونسہ کرتے ہیں وہ جیویت پرمیشو ہے جندہ پرمیشو ہے وہ تیسرے دن مردم میں سے جی اٹھا ہے تاکہ آپ کو چھڑائے تاکہ آپ کو چھٹکارہ دے بائیبل کہتی ہے کہ جب پربو ییشو مسیح کا آنا ہوگا تب جتنے لوگ اس پر بھرونسہ کرتے ہیں جتنے اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ سب بھی اسی کے سمان جی اٹھیں گے وہ سب بھی اسی کے سمان مردم میں سے جی اٹھیں گے دو دوستوں جس دن پربو ییشو مسیح آپ کو لینے کے لیے آئیں گے مجھے لینے کے لیے آئیں گے یادی ہم مر بھی جائیں گے پھر بھی ہم اس دن جلائے جائیں گے اور پربو ییشو مسیح کے ساتھ میں سورگ اٹھا لیے جائیں گے تو اس لئے آپ نیراس نہ ہوئیں دکھی نہ ہوئیں پریشان نہ ہوئیں آپ کا چھڑانے والا آپ کا بچانے والا جیویت ہے جندہ ہے سپربو آپ کو اس وچن کے دوارہ بہتایت سے آسیس دے آمین سب ہی کو جائیں مسیح کی میرا نام برشاہ ہے میں مدد پر دیس سے بول رہی ہوں میری گواہی یہ ہے کہ میری بھاوی ہیں وہ بہت زیادہ گھر میں لڑائی جھگڑا کر رہی تھی اور سب کو پریشانی کر رہی تھی بہت اور میں نے پریشانی کر رہی تھی میرے بھائی اور بھاوی میں نے پراتھنا کروائی دونوں کے لئے پربو کی کرپا سے ان دونوں کا من بڑل گیا ہے اور وہ الگ نہیں ہوئے اور میرے مموی پپا کے ساتھ میں رہ رہے ہیں اور میری دوسری گواہی یہ ہے کہ میری پیٹ میں بہت درد تھا میری پلیٹ کم ہوئی تھی اور مجھے بہت کھانسی تھی اور بکھار تھا اور میری طبیت بہت زیادہ بگڑ رہی تھی پیٹ میں بہت درد تھا اور پھر میں نے پریشانی کر رہی تھی پھون لگوایا اپنے لئے پراتھنا کروائی اور میں بلکل چنگی ہو چکی ہوں میری پلیٹیں بھی نوروال ہو گئی ہیں اور میرے بکھار بھی چلا گیا ہے پربو ایشوی کرپا سے اور میری تیسری گواہی یہ ہے کہ میں نے بہت ٹائم پہلے میری پیٹ میں پتری تھی سات سال سے اور میں نے پریشانی کروائی پراتھنا کروائی اپنے لئے اب میں نے ریپورٹ کروائی تو میری ریپورٹ نوروال آئی ہے پربو ایشو کی دیا سے میں سارا آدھر میں مجلل پربو ایشو کو دیتی ہوں ہم تیسٹر اوپی کی بردر کا میں دنیواد کرتی ہوں ان کی پوری ٹیم کا ان کی گلیسیا کا میں دنیواد کرتی ہوں پرماتمہ آپ کو آسیز دے سبھی کو جیہ مسیح کی آمین سو ہم پربو ایشو مسیح کا آج کی سندر صبح میں آج کی زبھور کے پرکاش میں پربو کا دنیواد کرتے ہیں اور آشا کرتی ہوں آپ سب بھائی بہنوں نے پربو کے وچن کو سن کر آشش پائی ہے سو آئیے ہم سب مل کر آج کی سندر صبح میں پراتھنا کریں دنیواد 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 کرتے ہیں راجاؤں کی راجہ پربو ہم سب کے ادھار کرتا پربو ایشو مسیح ہم سب کے ادھپتی ہم سب کے پرکرمی پرمیشور ہم تیرا دنیواد کرتے ہیں ہمارے سچے مطر پربو ایشو ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں آپ کی مہیماں بڑائی اور پرشنسہ کرتے ہیں پربو اس صبح میں آپ نے ہمیں سمیں دیا کہ ہم دنیوادی ہو سکے ہردہ سے پرمیشور تجھے دنیواد دے سکے اپنے جیونوں سے تجھے آدھر سممان دے سکے ہاں پربو ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پرمیشور آپ کا آدھر کرتے آپ کا آدھر کرتے اپنے جیونوں میں ویلکم کرتے لارڈ پریز کرتے پربو دنیواد دیتے پربو کہ آپ نے یہ سندر سی صبح پربو ہم سب کے جیونوں میں دکھائی ہے آج پربو تیرے لوگ تیرے سممک بیٹھے ہیں پتا آج پربو تستے میں پربو اپنی باتوں کو کہنے آئے ہیں پربو آج کی صبح کے سندر سی سمیں میں پرمیشور پربو وہ پہلا استان اپنے جیون میں آپ کو دیئے ہیں اور پہلا دنیواد پہلا آدھر اور پربو پہلا ہی باتچیت وہ آپ کے ساتھ میں کر رہے ہیں پتا میں دنیواد کرتی ہوں پیارے یشو آپ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتے کبھی نہیں تھیاکتے اور ہر صبح ہر شام میں پرمیشور اپنی اپستیتی میں ہمیں بنائے رکھتے ہیں پربو تیرے دوسرے آگمن کے لئے پربو ہم تیار پائی جائے اور دنیواد یہ سندر سی سنگتی جو آپ ہمیں دیتے پربو ان کے جیونوں میں صدا بنا رہے پتا یہیشو مسیح آپ ان کے جیونوں میں کارے کرے پربو آپ ان کو اور پرین سے اور اپنی سامٹ سے اور اپنی دیا سے دین اور نمر کرے پربو یہیشو مسیح کیونکہ پربو تیری پووتر پرجا پربو الگ نظر آئے پرمیشور جیسے کہ آپ ہیں پربو ویسے کہ ہم بھی نظر آئے پرمیشور ایسے گوڑے ایسے سبھاؤ پرمیشور آج کی صبح میں آپ ہمارے اندر اتپن کیجئے پربو جی لارڈ میں دعا کرتی ہوں پربو آج ہر ایک جن جو آپ کے سمک کو پستت ہے یہشو نام کے دوارہ آشیش پائے ان کا گھرانہ ان کے بچے ہر ایک جن پرمیشور جو اس سمیں پراتنا سن رہے ہیں وہ آشیش پائے ہیں پربو آپ ہی تو ہیں جو ہم نے سب سے زیادہ قریب سے جانتے ہیں جو ہمارے من کے وچاروں کو جانتے ہیں ہمارے من میں چلنے والے ہر ایک بات کو آپ جانتے ہیں پربو آپ کے سمک ہم ایک کھلی کتاب کے سمان ہے پرمیشور میں دھنیواد کرتی ہوں پربو یہ صبح میں پرمیشور پتا اپنی سامرت کو دیجئے اپنے انگرہ کو دیجئے اپنے آنند کو دیجئے اچھے سواستے کو دیجئے پربو اور پربو ہم چاہتے ہیں پرمیشور کے تیرے پاویت رات پر پورے دن بھر میں ہمیں گائٹ کرے پربو ہمارے سنگ سنگ آپ چلے پربو تاکہ ہم اپ رات پاپ ہر پرکار کی نیگٹیو باتوں سے بچ کر پربو آپ کے کاموں کو کر سکے آپ کی یوجنا کے تہت چل سکے پربو دھنیواد کرتے پتا میرے پربو میں دھنیواد کرتی ہوں رات کے اچھی نین کے لیے رات کے وشرام کے لیے رات کی سرخشہ کے لیے اور آج کے نئے دن کے لیے پربو اس دن میں ہم چاہتے پربو جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم سب کے جیوانوں میں پورا ہو ہم سب کا چہہرہ پربو تیرے تیج سے چمکنے پائے پرمیشو پتا جو لوگ ہمیں دیکھیں ہمارے سوبھاؤ کو دیکھیں پرمیشو پتا تو ہونے دیجئے پربو وہ تجھے دیکھیں پربو ہمارے اندر وہ تجھے دیکھیں پرمیشو پتا دھنیواد کرتے پربو کیونکہ پربو تُو ہمارے لئے مردوں میں سے جیوٹھا پرمیشو پتا ہالیلوی یہ دھنیواد اور تُو یوگانو یوگ جیویت ہے پرمیشو میں دھنیواد کرتے اور ہم سب پربو جیویت پرمیشو کی اپاس نہ کرتے ہیں جو ہمارے سانگ چلتا پھرتا ہماری پراتنوں کو سنتا ہمارے آنسوں کو پوست اور ہمارے ہمیں گلے سے لگاتا ہے پربو تو ایسا پرمیشو اور جیویت ہے پربو لڑ دعا کرتی آج کی صبح میں جتنی پراتنہ پربو تیرے لوگ تیرے سممک لے کر آئے ہیں پتا یہشو اپنے پاریوارک سمسیا کو لے کر آئے ہیں یہشو وہ اپنے حالاتوں کو لے کر آئے ہیں یہشو پربو جی وہ اپنے بچوں کی بیماریوں کو اپنے بیماریوں کو لے کر آئے ہیں یہشو وہ پربو ایسے سوہبھاؤں کو لے کر آئے ہیں پربو جو انہیں ان کے جیون کو خراب کر رہا ہے پتا آج وہ ساری سچویشن پربو جو ان کے لائف کو خراب کر رہی ہیں جو ان کے لائف کو دوشیت کر رہی ہیں جو پربو ان کے پریوار کو توڑ رہی ہیں جو ویچار ان کے منوں میں کارے کر رہے ہیں پربو جو گلت ہیں پربو جو دوشت ان کے جیون میں کارے کر رہا آج کی سبح میں پربو آپ انہیں چھوٹ کارہ دیں کیونکہ آپ جیویت ہیں آپ پربو سہی راستے پر چلائیں کیونکہ آپ جیویت ہیں میرے پربو ہم جیویت پربو کیوں پاس نہ کرتے پرابو آج پرابو ہر ایک جن کی پراثنہ کا اتراب دے ان کے سنسنگ آپ چلیں انہیں پرابو کبھی نہ چھوڑے اور کبھی نہیں تیاغے پرابو چھوٹے بچوں کو پرابو آپ پرابو شکشہ میں پرمیشوں نے چلائیں پرابو جی جب وہ بڑے ہو تو پرابو جی وہ اپنی جوانی کی دنوں میں اپنے سرجنہار کو اسمارن کرے اس سمیں جو نو جوان ہے پرابو گلت راستوں میں چلے گئے ہیں پرابو جی انہیں دیکھ کر پرابو یشو مسیح ان کے ماتا پٹا کو انسلٹ فیل ہوتا ہے پرابو یشو مسیح آج اس پرابو بیزتی کو آپ دور کرے پرابو اور انہیں سمان دے پرابو ان کا بچوں کا لائف بہت اچھا سورے بنے اور وہ اچھے سے اپنا جیون کو ویتید کرے اور تیری مہمہ کرے پرابو یشو جو کرزے میں ہے فائنانچل پرابلم میں ہے گریبی میں ہے کنگالی میں ہے پرابو یشو انہیں اٹھائے کیونکہ آپ ان کے اپائے کرنے والے ان کے لئے انتظام کرنے والے یہ ہوا ہے پیتہ ننیواد کرتے پرمیشو پیتہ میں دعا کرتی ہوں جتنے لوگ دوشت آتما کے بندنوں میں ہیں یشو آپ ان کے لئے چھوٹکارہ کرنے والے پرمیشو یشو کے نام سے ہر ایک دوشت آتما سے گرسیت ویکتی یشو کے نام سے چھوٹکارہ پائے پرابو دوشت آتما پرابو جو انہیں mentally disturb کیا ہے پرمیشو ان کے پریوار میں کسی کو mentally disturb کیا ہے یشو کے نام سے پرابو اس کے جیون سے دوشت کے کاریے کو ہم دور کرتے پرابو آپ اسے mentally normal کرے پرابو وہ بالکل normal situation میں آ جائے یشو کے نام سے thank you lord میں دعا کرتی ہوں اس سمیں پیتہ شریر میں جن کے cancer ہے پرابو میرے خداون tumor ہے پرابو میرے پیتہ کوئی بھی اندرونی infection اور پھر اندرونی جو انگ ہے پرابو ان میں کوئی بھی بیماری پائی جاتی ہے یشو کے نام سے ان بیماریوں کو نسٹ ہونے کی آگیا دیتی ہوں dead ہونے کی آگیا دیتی کیونکہ ہمارا جیوت پرمیشو اور چنگہ کرنے والا پرابو آپ کو چھولیے ہیں hallelujah thank you lord میرے پرابو جو بھی ان کی skin میں problem ہے ہڈیوں میں مانس میں نسوں میں problem ہے یشو کے نام سے وہ چنگے ہو جائیں خداون کوئی ایسی بیماری ہے پرابو جی مانسک بیماری یشو کے نام سے وہ دور ہو جائے خداون جو depression تناؤ ان کے جیون میں یشو کے نام سے دور ہو جائے thank you lord jesus پرابو جو بچے اس سمیں بیمار ہیں پرابو جی ٹائی فائی ڈینگو جن کی پلیٹلیٹس کم ہو گئی ہیں پرمیشو پرابو میرے خداون سائٹیکا کی problem ہے پیتا پرمیشو یشو کے نام سے ہر پرکار کے روگ نشت ہو جائیں میرے پرابو آپ انہیں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناکھونوں تک چنگہ کریں پرابو جی نے بہت زیادہ ہیئر فائل ہوتا ہے یشو کے نام سے ان کے ہیئر فائل ہونا بند ہو اور پرابو بلکل نارمل ہو یشو مسیح کے نام سے جنہیں اسکن میں بہت زیادہ problem ہے وہ dark spots ہیں پرابو pimples ہیں پرمیشو پیتا اور اسکن میں کئی پرکار کی problem ہے یشو کے نام سے وہ دور ہو جائے میرے پرابو جی نے بہت زیادہ پرابو انٹرنلی پرابو جن کے شریر میں بہت زیادہ problem ہے پیتا درد بنا رہتا ہے پرابو سوجن بنی رہتی ہے پرابو یشو مسیح پراتھنا ہے انہیں آپ چنگہ کیجئے کیونکہ آپ جیویت ہیں پرابو دھنیواد پرابو کہ آپ نے چھوہ چھٹکارہ دیا ہر ایک بیماری سے میرے پرابو میں پراتھنا کرتی ہوں پرابو آپ انہیں ہر پرکار کی کرزے سے چھٹکارہ دیجئے ہر پرکار کی problem سے چھٹکارہ دیجئے اور آج کی دن میں جس کام پر تیرے لوگ ہاتھ لگائے وہ یشو کے پویتر نام سے سفل ہونے پائے پیتا جو سٹیڈی کر رہے ہیں کمپوٹیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کی سہتہ کرے اور مدد کرے دھنیواد پیتا آج کا پورا دل ان کے لئے آشیشوں بھرا ہونے پائے سفلتہ بھرا ہونے پائے اور ہر پرکار کی درگھٹنا نیگٹیو بات نیگٹیو وچار دوشت کے کاریوں سے انہیں پروٹیکٹ کرے آپ کے لہو میں کور کرتے ہیں دھنیواد ایک ایک وینتی یوٹیوب کومنٹ باکس انسٹرگرام فیس بک ٹیلیگرام کے مادھیم سے جو آج کی صبح میں تیرے لوگوں نے دی ہیں یشو آپ کارے کرے آپ راتنا کا اُتر دیں دھنیواد پیتا آپ نے سنا ہمارا اُتر ہاں آمین میں دیا پربو آپ ہر ایک جن کے سنگ میں ہوئے پربو دھنیواد یشو کے نام سے وینتی مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین دوستو آپ ہمیں فیس بک پیج اور انسٹرگرام پر فالو کرے جس کا یوسر نیم ہے ایڈریٹ ہندی بائبل میسیج دھنیواد